بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام رمضان کے مہینے میں عورتوں کے سامنے ایک مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کے جو مہواری ہوتی ہے اور جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں بہت سی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں بھی شروع ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے سہری کھا کر کے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا روزہ رکھنے کے بعد اب اس کو حیز آنا شروع ہو گیا جو اس کے مہواری کے دن ہیں جو مخصوص ایام ہیں روزہ رکھنے کے بعد اس کو اگر حیز آنا شروع ہو گیا تو اب وہ اپنا روزہ مکمل کرے گی یا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر عورت کو سہری کھانے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد اگر حیز شروع ہو جائے اس کے مخصوص ایام اگر شروع ہو جائے تو حیز آنے کی وجہ سے عورت کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اب عورت کو روزے سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب عورت کو چاہیے کہ وہ کھائے اور پیئے لیکن چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں اگر دن میں عورت کو حیز آنا شروع ہو گیا روزہ رکھنے کے بعد تو روزہ تو اس کا فاسد ہو گیا لیکن اب ہر کسی کے سامنے نہ کھائے پیئے بلکہ چپکے سے اپنا کچھ بھی کھا سکتی ہے پی سکتی ہے کیونکہ اس کا روزہ اب بلکل بھی برقرار نہیں رہا چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ حیز آنے کے بعد حیز کی حالت میں عورت کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اس لئے روزہ میں اگر کسی عورت کو مہواری شروع ہو جائے اس کو حیز آ جائے اس کے پلیٹ شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اب اس کو جب تک اس کے مہواری چلے گی اس وقت تک روزہ رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد اب وہ ان روزوں کی قضا کرے گی جو اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں مخصوص ایام کی بنا پر اس کے روزہ قضا ہو گئے تھے ماہ مبارک کے بعد رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی لیکن حیز آنے کی صورت میں عورت کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اب اس کو روزہ مکمل نہیں کرنا ہے بلکہ کھائے اور پیئے اور روزہ کو توڑ دے روزہ اس کا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے کھائے اور پیئے لیکن سب کے سامنے اب نہ کھائے اور پیئے فقط واللہ خوالا لیکن سو توڑ دیورとか why object? لیکن سوڑ دیور لیکن سے